درندازی کی کوشش پوری طرح سے ناکام بنایا ہے بی ایس ایف نے سرحدی علاقے میں سامبہ کے سرحدی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کو درندازی کی کوشش کو ناکام بنایا بی ایس ایف نے اور اس کوشش کے دوران بی ایس ایف کے ہاتھوں ایک پاکستانی درنداز ہلاک ہوا ہے بی ایس ایف نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سامبہ میں درندازی کی کوشش کو ناکام بنایا اور پاکستان کی طرف سے سرحد میں داخل ہونے والے سامبہ سرحد میں داخل ہونے والے پاکستانی درنداز کو ہلاک کی ہے بڑی خبر اس وقت کی سامبہ سے بی ایس ایف نے سرحد پر ایک پاکستانی درنداز کو ہلاک کیا ہے سرحد پار کرنے کی کوشش کے دوران یہ درنداز پاکستان کی طرف سے آ رہا تھا جو بی ایس ایف کے ہاتھوں ہلاک رہا ہے پاکستان کی ایک اور ناپاک ناپاک شاجیز کو بی ایس ایف نے ناکام کیا اور اس وقت ہم موجود ہیں بھارت پاک انتراستی سیما بی ایس ایف کی پوسٹ منگو چک علاقے میں اور یہاں پر بی ایس ایف نے ایک پاکستانی گسپیٹھیے کو مار گرایا ہے یہ پورا واقعہ جو ہے بی ایس ایف کی جوانو دوارہ ایک بیقتی کو فینس کے مزدیک آتے دیکھا گیا جس کے بعد اس کو جوانو دوارہ للکارا گیا روکنے کے لئے کہا گیا لیکن وہ رکا نہیں فینس کے نزدیک آتا گیا اور اسی بیچ بی ایس ایف کے علاٹ جبانو دوارہ اس پر فائرنگ کی گی جس میں وہ جس میں وہ مارا گیا اور اگر ہم بات کریں تو یہ بھارت پاک انتراستی سیما سامبا سیکٹر کا علاقہ ہے بی ایس ایف کی پوسٹ منگو چکا ہے یہاں کا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور بی ایس ایف کے اچھ ادھیکاری صحیح تو بات کریں پولیس ادھیکاری جہاں پر موقع پہ پہنچے ہیں اور علاقے کا جو ہے وہ نیرکشن کر رہے ہیں اور اسی واقعے کے بعد اگر ہم بات کریں تو بی ایس ایف کی طرف سے پورے بارڈر پر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ابھی یہ کوشش کی جاری ہے اس گس پیٹھیے کی جو باڈی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور سوتوں کے حوالے سے یہ خور آ رہی ہے کہ بی ایس ایف کی طرف سے پاکستان کے رینجروں کے ساتھ کیزول کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اس گس پیٹھیے کی پہچان ہو ہو سکے اور اس گس پیٹھی کی بارڈی کو ریکاور کیا جا سکے اور اسی چیز کا انتیار کیا جارہا اور جو اگر ہم بات کریں اس وقت کے جو بی ایس ایف کے عدی کاری ہیں وہ اس علاقے کی طرف گئے ہیں یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منگو چک علاقہ ہے جہاں بی ایس ایف کی طرف سے جو پاکستان کے ایک جو کوشش کی جاری تھی بیتی رات کو گس پیٹ کی اس گس پیٹ کو ناکام کیا ہے اور ایک گس پیٹھی کو مار گرائے ہیں یہی وہ علاقہ ہے اسی کے آگے اگر ہم بات کریں تو بی ایس ایف کی طرف سے پٹرولنگ کے لیے جایا جاتا ہے اور یہ پورا بارڈر کا علاقہ اور اس علاقے میں پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ جو گتیویدی ہے وہ کی جاتی ہے چاہے ڈرون کے مادیم سے اگر ہم بات کریں چاہے گس پیٹ کی کوشش کی بات کریں تو یہی وہ علاقہ ہے میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی اس علاقے کو دکھانے کی ٹھیک آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں اسی علاقے میں یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے آپ ٹھیک میرے پیشے تارو تاروندی کا علاقہ دیکھ رہے ہوں گے یہ تاروندی کا وہ علاقہ ہے جہاں بی ایس اف کے جوان رات کو الارڈ تھے ایک پاکستان کی طرف سے گس پیٹھی ہے جو ہے وہ فینس کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو بی ایس اف کے جوانوں دوارہ روکا گیا اور اس پر فائرنگ کی گی جس میں بی ایس اف جوانوں نے ایک گس پیٹھیے کو مار گرائے ہے اور اس کی ادھکارکتہ طور پہ جو ہے بی ایس اف نے پوچھٹی کر دیا حالانکہ اس کی بارڈی کو ریکاور کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ کیا اس کے پاس میں سے کچھ برامد ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس میں جو بی ایس اف کے ادھکاری ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں اور پورے بارڈر علاقے میں اگر ہم بات کریں تو اس پورے بارڈر علاقے میں جو ہے بی ایس اف کی طرف سے سرچ اپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لانچ کر دیا گیا اور لگاتار اگر ہم کوشش بات کریں تو پاکستان کی یہ منچہ رہتی ہے کہ بارڈر کے اس پار اہتھیار گولہ بارود اور ساتھ ہی ساتھ ڈرگز بیجی جائے تاکہ جمہو کشمیر میں جو اشانتی ہے وہ فیل رہے اور بی ایس اف جوان جو مستعدی سے بارڈر پر الارٹ ہیں پاکستان کی ہر ایک کوشش کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہیں نیوز ایٹنگ جمہو کشمیر کے لیے سامبا سے میں شام سندر شام سامبا میں بی ایس اف نے پاکستان